کم از کم بارہ سو مرتبہ روز استغفار ہونا چاہیے کم از کم یہ مجربات میں سے ہیں اور زیادہ سے زیادہ بارہ ہزار یومیاں استغفراللہ یہ بھی کافی ہے استغفراللہ ربی ترمیزی میں عوضائی نے کہا ہے یہ بھی کافی ہے استغفراللہ العظیم یہ بھی کافی ہے بخاری کہتا ہے استغفراللہ وعطوب استغفراللہ وعطوب جس نے تین دفع یہ پڑھا غفر له زنوبه و انکانت کا زبد البحر سمندل کے جاک کے برابر گناہ معاف غفر له زنوبه و انکانت کا اوراک شجر درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نے غفر له زنوبه و انکانت کا ایام دنیا دنیا کے دنوں کے برابر جس ریت کا توبہ جشبو بیرے غرب ریت میں کتنے دانے ہوگے اتنے گناہ ہیں لیکن استغفار آپ نے کہا استغفر اللہ العظیم اللہ نے دنیاوی مسائل کا حل استغفار بیان کیا ہے دنیاوی نہیں دینی اور دنیا دونوں کے مسائل ہیں سورت انفال میں اللہ نے فرمایا ہے کہ استغفار سے عذاب رکھتا ہے سورت حود میں فرمایا ہے کہ طاقت تمہاری بڑھ جائی استغفار کرتے رہو سور نوح میں فرمایا انہو کان غفارا استغفار سے اللہ گناہ بخش دے گا یرسل السماع علیکم بدرارا باران رحمت موسلدار برسے گا ویمددکم بے اموال وبرید مدد کر دے گا تمہاری مال اور بیٹے دے گا ویجعلکم جنات انہو تمہیں جنتیں دے دے گا ویجعلکم انہارا نہریں جانی کر دے گا مالکم لا ترجون اللہ وقھارا تمہیں کیا ہوا ہے کہ اتنی بڑی بات کو سمجھتے نہیں ہو کہتے ہیں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت حسن بصری شیخ عبدالقادر جیرانی مہین الدین چشتی سارے مل کے ان سے سو مرتبہ کوئی مانگے اس سے بڑھ کر وظیفہ نہیں مانگ سکتے یہ سب سے عالی وظیفہ ہے جو اللہ خود دے رہے اس نے فارق وظیفہ ہے اور پانچ لسلے کے دس دن میں دس ہزار مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل زم میں واتوب علی استغفر اللہ 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 پھر پینٹیس دنوں کے اندر پچھتر ہزار مرتبہ اور پھر چالیس دن کے اندر سوہ لاک کوئی دعا ایسی کائنات کی نہیں جو قبول نہ خاص کر رزت کی تنگی مالی تنگی سب کے سب چھٹ جائیں دوسرا کام استغفار کا ہے مراد پوری ہونا دعا قبول ہونا استغفار کی کسرت کرو نہ پیر کی ضرورت نہ مرید کی ضرورت نہ زیانت چلے کاٹتے کی ضرورت نہ مشق اٹھتے بیٹھے استغفر اللہ اللذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتوبو الیه استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوبو الیه اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقت نیوانا عبدکا وانا لا اہدکا ووادکا مستطواتو اعوذ بکا من شرمہ سناتو ابولک بذنبی واقولک باسمی فاکفر لی فینو لا اغفر زنوب اللہ انتا سید الاستغفار کچھ نہیں پڑھتے یا وادہ کنڈز ہویا یا صحب ہویا استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی وقت تقسیم کرلو دس منٹ استغفار پڑھو دس منٹ آیت کریمہ پڑھو استغفار بلائیں چلا دے گا مرادیں دلوا دے گا اور آیت کریمہ دشمنوں کو اور ان کے سادشوں کو ٹھنڈا کر دے گی میں نے تمہیں وہ خزانے دیئے جو اس زمانے میں کئی نہیں ملے ہوں گے کاش کہ تم میں قدر و احترام ہو پوری زندگی ایسے احرم کرو گے دین دنیا اللہ آسان فرمائے گا زمان استغفار سے توجہ دل استغفار سے معمول رکھو نتاک جب زمان پھڑی رو اخ کو مکا ہو ما مندلے قدی باہر کے گوہر دے الحمدللہ یا رب استغفار بہت زیادہ کرے استغفار کی کسرت سے من جملہ فوائد کے چار بڑے فائدے ہیں ایک گناہ معافونا ہر طرح کا گناہ استغفار سے معافو ہر قسم کا گناہ جسے گناہ کہتے ہیں وہ استغفار سے دلیا ہے استغفار کی کسرت ضروری ہے قلت سریع و غدہ زیادہ سے زیادہ ہر نماز کے ساتھ کم از کم سو مردوہ اللہ اور دنیا کی آبادی استغفار کی برکت سے بارش ہو جائے از جلی از جلال کب سو مردوہ قوم پر extروری ہے